بہت بہت جنبہ بہت 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 سبھی جے جاکہ رہے لگائیں گے جے اتراکھن جے بلیو مہاراج کی جے بلیو مہاراج کی جے بڑا ببری قیدار کی جے بڑا ببری قیدار کی جے مہاشر مہاراج کی شاپیوں آج دل بڑا گب گب ہوا ہے کہ اپنے حق حقیق اپنے جل جنگل جمین بچانے کے لئے ہمارے لوگ سڑکوں پر اُترے ہیں آج یہ دیکھ کر بڑا ہی دکھوی ہوتا ہے کہ جو لڑائی راجی گچن سے پہلے لڑی گئی تھی جو لڑائی ہمارے آنگلنکاری آنگلنکاریوں دوارہ لڑی گئی تھی اس لڑائی کو لڑنے کے لئے آج بھی ہم لوگوں کو سربا پر آنا پڑ رہا ہے آج لڑائی مان سممان کی ہے آج لڑائی اشتیتوار اسمیتہ کو بچانے کی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پردیش بیرودی طاقتوں کو پہچھاننا پڑے گا وہ پردیش بیرودی طاقتیں آدھیکاریوں کے روپ میں ہو سکتی ہے وہ پردیش بیرودی طاقتیں ہمارے نیتاؤں کے روپ میں ہو سکتی ہے وہ پردیش بیرودی طاقتیں کسی ریالیتک جل کے روپ میں ہو سکتی ہے ہمیں ان پردیش بیرودی طاقتوں کو پہچھاننا کیا ہو شکتا ہے ہم اپنے حق کے لئے اپنے جل جنگر جمین کے لئے ہم اپنے ادھیکار کے لئے تو سڑکوں پر لڑ رہے ہیں پرنتو ہمارے پردیش کے کچھ میتا جو پردیش بیرودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنگال سے آئیے ویڑھٹوں کو جنجاتی کا درجہ دے دو اپنے لوگوں کی پیچھان نہیں ہے اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے اپنے یہاں کے موئی نیوازیوں کی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بنگال سے جو لوگ آیا ہیں ان لوگوں کو جنجاتی کا درجہ دیجئے ایسے میتاؤں کا سمیں سمیں پر پردہ پردہ ہوتا رہا ہے کل کا اگر بھائیان بھارکی جنتہ پائٹی کے پردیش ادیت بھڑ جی کا میں سنوں یا کہوں تو انہوں نے کہا کہ جو آنگولن کے روپ میں جو بھیڑاتی ہے یہ ماں ووادی ہے بھارکی جنتہ پائٹی کے پردیش ادیت کے پتھن نشار اگر میں کہوں تو ان کے نشار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھائی جو اترا کھانگولن میں تو سملی پلوک کے وہ بھی ماں ہوگا دیتے ہمیں ایسی طاقتوں کو پہچھاننا پڑے گا ہمیں اپنی ایک الگ لائن کھنچنی پڑے گی یہ پردیش شادتوں کے بعد ملاوا پردیش ہے اس پردیش کے لیے بیانشیاں دکھ ساتھتے ہوئی ہے اس پردیش کے لیے لوگوں نے بھولیاں کھائی ہے اس پردیش کے لیے لوگوں نے لاتھیا کھائی ہے جیل گئے ہیں آج اگر مول نواز کی بات ہوتی ہے تو کیوں نہ ہمارے ان یواؤں کو اس مول نواز کا جو عدی کار ہیں وہ ان کے روزگار کے چھیتر میں ملے گئے جن کے ابھی بھائیوں کو نے آنڈولن میں دھولیاں کھائی ہے جن کے ابھی بھائیوں کو نے جیل گئے ہیں جو جن کے ابھی بھائیوں شہید ہوئے ہیں آج مول نواز کی بات اگر کروں تو مول نواز میں جیسے کھانی پردیشوں میں ہیں وہاں سرکاری نوکریوں میں سموگو اور گھو کی جو نوکریوں ہوا کے اس تھانے ہیں یواؤں کو مول نواز کے آدھار پر وہاں پر اپنکتا نہیں وہاں پوری طریقے پر ہندے پرسن سموگو اور گھو کی نوکریوں وہاں کے اس تھانے یواؤں کو دیئے جاتی ہے ہمارے پردیش میں ایسا کیوں کہ یہاں پر مول نواز کو اٹھا کر رسطہ ہی نواز پرمان پر پکڑا دیا ہے آج بات کریں بھوکانون کی تو میں پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارچل کی طرف پر ایک سسٹ بھوکانون میں چاہیے پر ہم میرا مد تھوڑا الگ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اترا خن بھوکان کے اندر ہی ایک ایسا چھت ایک چکرتا چھت جو بھوکانون وہاں پر لاغو ہے اس بھوکانون کو پورے پردیش کے اندر لاغو کر دیجئے ہمارا جل جنگل جمین ہمارا بچ جائے گا ہمیں ہمارچل کی طرف پر نہیں کہوان اترا خن کے بھیتر چکراتا میں جو بھوکانون لاغو ہے اس بھوکانون کو سمپور پردیش میں لاغو کر دیجئے تب ہی ہم اپنے جل جنگل جمین کو بچا پائیں گے چونکہ چکراتا کے اندر کوئی بھی بھاری بپتی جمین نہیں کھری سکتا ہے اس بھوکانون کو اگر سمپور پردیش میں لاغو کر دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ واسطوں میں ہم اپنے اسکتو کو بچا پائیں گے تو سمیں کا بڑا عباو ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار تھی یہ لڑائی نیرنطر چل رہی ہے پہلے دیرہ دون میں پھر دلی میں پھر پردیش کے جگہ جگہ چھوٹے شہروں میں کصدوں میں آج بھلدوانی میں بڑا جنسہلاب ہے اسی پرکار سے ہم سب کا کرتب یہ بنتا ہے کہ اس لڑائی کو اور مجھبوت کر کے آگے بڑھائیں اور جنور ایک دن ہم اس لڑائی کو لڑیں گے کیونکہ لڑائی لڑیں گے تو سمیں لگے گا پرنٹو ایک سمیں آئے گا کہ جب ہم جیتیں گے اور اپنے اسکتو اور اسمیتہ کو بچا پائیں گے جاہین جے بھارت جے اتراکھن جے دون